دوستو اگر آپ بھی بھارت کی جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو پہلے ونڈے میچ کو بھی پوری طریقے سے ہارنے کے بعد آسٹریلیہ کپتان سٹیو سمیتھ پوری طریقے سے بوخلا چکے ہیں اور انہوں نے تو جڑیجہ سے لے کر کیا رحول پر بائیمانی کے ہی آروپ لگا دیئے کچھ ایسا کہہ دیا دوستو کے سن کر آپ سب دنگ رہنے والے ہیں آخرکار اپنے ٹیم کی ہار کو دیکھ کر کیا بولے بوخلای سٹیو سمیتھ آپ کو ان کے بیان کا بورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے کئیل راہول اور رویندر جڑیجہ میں سے اس مقابلے میں سب سے پہتر بیٹنگ کس نے کری نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو ٹیسٹ سیریز کو جیتنے کے بعد آپ باری ہے ونڈے پر فتح پانے کی اور جس کی شروعات ونکھیڑے کے میدان میں ایک پوزیٹیو نظریہ سے ہوئی ہے آپ کو بتائے دوستو کہ لگ بگ ڈیڑھ سے دو مہینے کے انترال کے بعد ہماری بھارتی کرگٹیم رنگین جرسی میں نظر آئی ہے کپتان روی شرما مسنگ تھے لیکن پانڈیا نے کیا خوب کپتانی کری ٹوس جیتا گیندبازی چنی اور اس طریقے سے گیندبازر کو ڈپلائی کیا گیندبازی ریپارٹمنٹ میں کہ بیک ٹو بیک وکٹس ملنے لگے پاور پلے میں دوستو آتے ہی سیراج نے دوسرے آور میں ٹریویس سیڈ کو کلین بول کیا اب یہ کتنا بڑا وگٹ ہے آپ سب ہی جانتے ہی ہیں اس کے بعد خود کپتان پانڈیا نے اپنی گیندبازی سے ایسی سونگ گیندبازیاں کرائیں کہ دوستو سمیت بھی چکمہ کھا گئے وہ جیسے یا اوٹ ہوئے اس کے بعد لنشل مارچ کا نمبر لگا جن جڑے جا نے اوٹ کیا دوستو مارچ 65 گیندوں میں کیسی نہ لگا چکے تھے ان کا وکٹ بہت دی خاص سوار ایک ترننگ پوائنٹ بھی جس کے بعد شمی نے مارکس ٹوینیس اور جوش جیسے کھلاڑیوں کو ٹکنے نہیں دیا اور میکسویل کا بھی منوبل ٹوٹ گیا کل ملا کر دوستو کنگاروں کی ٹیم کو 188 پر سمیٹ دیا گیا جو بھارتی گیندبازی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے اور پاسٹ میں سب بہت کم ہوئے کہ اتنے کم سکور پہلے ہم نے کنگاروں کو اڈھیر کیا ہوں دوستو جلکش چھوٹا تھا لیکن جیتنا اتنا ہی مشکل کیونکہ ہماری ٹیم کے بھی 16 پر 3 وکٹ تھے اور 49 سن ہوتے ہوتے چار وکٹ ہو گئے جس میں شبمن کی لشان گشن سورکو ماریادہ ویرات کولی جیسے وکٹس گر چکے تھے ٹینچن تھوڑی بڑھ ہی رہی تھی لیکن کئیل راہول نے سب کچھ سمال لیا ٹوٹا نہیں جڑے جا کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے پارٹنرشپ خوجی اور تہتر گیندوں کے اندر پہلے اپنا پچاسا پورا کیا ہاں دوستو پچاسا دھیمہ تھا لیکن ٹیم کو جتانا بھی ضروری تھا اور جو ضروری تھا وہ ان دونوں نے کیا بھی دوستو جڑے جا نے بھی پیتانیشنہ لگائے ناباد اور راہول جب میدان سے گئے تو پچھتر ان کی ناباد پاری کھیل کر گئے دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم نے مقابلے کو پانچ وکٹ کے اندر سے جیتا ہے لیکن جیت کے بعد ہر کوئی خوش ہے کہ ولیک کھلاڑی کو چھوڑ کر آپ نے صحیح پہچانا ویروہ دیم کے کپتان سٹیو سمیت اور ہار کے بعد بکھلاتے ہوئے کیا بول کے وہ اپنے بیان میں چلیا آپ کو ان کا بیان دکھاتے ہیں دوستو سٹیو سمیت نے ہار کے بعد کہا اس میدان پر دوستو سے ٹائس سرون بن جائیں گے یہی ہمارا کنوکشن تھا لیکن افسوس کہ ہم نے شروعاتی دور میں ضرورت سے زیادہ وکٹس کوا دیئے کیولیکی کھلاڑی نے اچھی بیٹنگ گریہ مشل مہش نے گندبازوں نے بھی اچھا پردشن کیا لیکن ہماری ہار ہماری پر لے بازی کی وجہ سے ہوئی ہے بھارتی گندبازی امدہ تھی اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا قیرن یہاں تک کہ پانڈیا جیسے کھلاڑیوں میں چھپا ہے واقعی میں کئیل رہول اور چڑے جا نے ہمیں دکھایا اور پانڈیا نے بھی کہ کیسے پارٹنرشپ اس میدان میں بناتے ہیں خاص طور پر کئیل رہول نے وقت رہتے ہمارے گندبازوں نے شروعاتی دور میں وکٹس تو کلیکٹ کر لیے تھے لیکن اگر انہیں کئیل رہول چڑے جا میں سے کسی ایک کا وکٹ بھی وقت رہتے ملتا تو ہم اس میچ میں definitely جیت سکتے تھے خیر کوئی بات نہیں یہ مقابلہ ہارے ہیں تو اس سے سیکھا بھی بہت کچھ ہے بھارتی ٹیم کو جیت کی بدھائی لیکن اگلے میچ میں ہم ہی جیتیں گے اور ونڈے سیریز کو اپنے نام کر کے ہی گھر لوٹیں گے دوسرے لگتا ہے کہ ہار کو دیکھ کر تھوڑا سا صدمے میں چلے گئے ہیں سٹیف سمیت تعریف تو کی ہے بھارتی ٹیم کی لیکن جیتنے کا ابھی بھی دلاسہ دے کر گئے ہیں اپنی ٹیم کو پرد دوسرے اب سبی کو کیا لگتا ہے اگلا مقابلہ بھی کون جیتے کا بھارت یا اسٹریلیا ساتھ ہی پانڈیا اور جڑے جہ میں بہتر کون ہے اس کا بھی جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے وال